موسیقی کرناٹک میں فرقہ پرست طاقتوں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی نفرت فائلانے والوں ہیٹ سپیچ کرنے والوں کو بخشا نہیں جائے گا بینگلورو میں کیپی سی سی کے ورکنگ پرسیڈنٹ یم مل سی اور نئے چیف ویپ سلیم احمد نے یہ بات کہی کوئی خدم جو اغیب فرقہ پر طاقتیں سماج کو توانی کوش کریں گے تو بالکل سختی سے ان پر ایکشن لیا جائے گا اور کوئی بھی اغیب کوئی ہیٹ سپیچ بھی کرے گا اس پر کاروائے ہوگی ان پر کیس بک کیا جائے گا ان کو عرش کیا جائے گا حال ہی میں حکومت کرناٹک کی جانب سے کیبنٹ رینک چیف ویپ کا اہدہ حاصل ہونے کے بعد یم مل سی سلیم احمد نے بینگلورو کی سٹی جامعہ مسجد پہنچ کر مولانا مقصود امران رشادی سے ملاقات کی مولانا مقصود امران رشادی نے کیبنٹ رینک کی ذمہ داری ملنے پر سلیم احمد کو مبارک بات پیش کی مولانا مقصود امران رشادی نے کہا کہ سلیم احمد ایک سینئر اور تجربے کا سیاستدان ہیں کیبنٹ رینک کا اہدہ چیف ویپ ملنے کے بعد عوام اور ملت کی مزید خدمت انجام دیں گے مولانا مقصود امران رشادی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ صدر آمیہ کی قیادت میں ریاست کی کانگریس حکومت نے بہترین بجٹ پیش کیا ہے عوام کی فلاو بہبودی کے لیے کئی اہم فائس لے لیے ہیں مولانا مقصود امران رشادی نے امید ظاہر کی کہ اقلیتوں خاص طور پر مسلمانوں کو درپیش ریزرویشن اور چندگر مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت فوری طور پر اقدامات کرے گی سلیم احمد نے کہا کہ قانون ساز کانسل میں بھلے ہی کانگریس پارٹی کو اس وقت اکثریت حاصل نہیں ہے لیکن پارٹی مینورٹیز اور دیگر طبقوں کے مسائل کو حل کرنے کی پوری کوشش کرے گی سعودی عرب حکومت کی دعوت پر شاہی مہمان کے طور پر حج کی سعادت حاصل کرنے پر سلیم احمد نے مولانا مقصود عمران رشادی کو مبارک بات پیش کی جنوبی نیوز ریپورٹ مولانا مقصود عمران رشادی صاحب سے ملنا ہے اسے دعا کروانے کیلئے جو رسپانسیبیلٹی مجھے دیا گیا ہے ہم نے ان سے انتظار کی دعا کیجئے قوم کیلئے لوگوں کیلئے احمد اور شانتی کیلئے دعا کیجئے اور میرے لئے بھی دعا کیجئے تاکہ جو عوضہ دیا گیا ہے اس میں قوم پر خدمت کرنے کے لئے اور کام کرنے کی مجھے طاقت ملے اور مولانا ری غلی وہ حج کر کے آئے بڑا اچھا لگا ان سے ملنے کے بعد تو حج کرنے کے بعد میلے دعاویوں کریں گے اور مجھے جو آگے کرنا ہے وہ بھی انہوں نے طاقت کی ہے تو چند ایک باتیں بھی جو ہے آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں جیسے ریزرویشن کا مسئلہ ہے اور بھی چند معاملات بھی جو ہیں یہ ریزرویشن جو چار پرسنٹ ریزرویشن ہے جو بی جے پی حکومت میں نکالی تھی ہمارا وعدہ رہا الیکشن میں اور ہر جگہ ہمارے میٹنگ میں ہم نے کہا ہے کہ کانگرز جب حکومت میں آئے گی چار پرسنٹ جو ریزرویشن ریڈرار کیا تھے اس کو برخواد کریں گے چار پرسنٹ اب ہم مانگ کر رہے ہیں چھے پرسنٹ کی مانگ ہم کر رہے ہیں ہم نے چیف مینس سے بات کی ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ چھے پرسنٹ ہی آ جائے لیکن چار پرسنٹ جو ریڈرار کیا ہے وہ تو گیارنٹی ہے لیکن اور بھی پرسنٹ بڑھانے کیلئے ہم کوشش کر رہے ہیں کیونکہ کانسل میں میجورٹی آج بھی بی جے پی کی میجورٹی ہے اور ہماری وہاں مائنورٹی ہے اس کے بعد ہم پوری کوشش کریں گے جو بیل پاس کرنے کیلئے دیموکرسی میں ایسا ڈسکشن حکومانہ کرنا پڑتا ہے لیکن کچھ ایسے بیل ہے جو بی جے پی خلاف کریں گے اس کے باوجود ہم پوری کوشش کریں گے ابھی جو دو بیل جو آپ نے کہا تھا کاؤس لارٹر اور انٹی کانورجن وہ لارڈی پارٹر میں ڈسکشن میں ہیں ہم پوری کوششیں گے جل سے جل اس بیل کو کانسل میں لائے اسمبلی میں لائے پاس کر کے جو ہے وہ جو چینجز کرنا ہے جو امینمنٹ کرنا ہے وہ امینمنٹ ہم جل سے جل ہم کریں گے کانسل کے اندر بجٹ کے سلسلے میں بھی بحث ہو رہی ہے تو کیا کوئی پہلو آ رہا ہے بجٹ نے آج ہمارے ہاں کانسل میں گورنر ایڈرس پر ڈسکشن ہوا ختم ہوا آج اسمبلی میں گورنر ڈسکشن پر آج ریپلائے کر رہے ہیں کل صبح چیف میں سیدھا مائے جی کانسل میں آکر ریپلائے کریں گے اس کے بعد پاسوں سے جو بجٹ پر ڈسکشن ہوگا صدرہ میں جو بہترین بجٹ دیئے ہیں صرف مسلمانوں کو نہیں سب کے لیے اچھے بجٹ دیئے ہیں اور کوئی بھی کرٹیزم نہیں ہے ہر طب کے لوگ خوش ہیں صرف پی جے پی کے جو لوگ سیاست کر رہے ہیں وہ ناراض ہیں ان کو لگتا ہے کہ اس طرح بجٹ آج کبھی کسی کو نہ ملا مائنورٹیز کو بہت اچھا تیرے کیسے فنڈز الورٹ کیے ہیں جتنے بھی جو آٹھ مہینے کے لیے لیکن دوسرے قوم کے لیے بھی جو ہے کافی کچھ فنڈز دیئے ہیں سافر کچھ پروگرامز دیئے ہیں تو اس سے سب خوش ہیں ہم نے کہا تھا کہ ہمارے جو کونسپٹ ہے سرور جلانگدہ شانتی اور ٹوٹا سروریگو سما پالو سروریگو سما بالو سب کے لیے جو ہے یہ بجٹ ہے صرف ایک خوام کے لیے نہیں ہے اس لیے آج کنارکا میں امن شانتی اور بھائی چاہ رہا ہے یہی ہم چاہتے تھے آگے بھی یہی ہوگا دو مرڈرز کے جو واقعات پیش آئے اس کے بعد جو کومنل پولٹیکس بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں اب بی جے پی والے جان بوجھ کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ڈیویجن لانے کی رہے ہیں لیکن کرنا ٹا کرے کے لوگ امن چاہتے ہیں شانتی چاہتے ہیں بھائی چاہ رہتے ہیں لیکن ہمارا پولیس ڈیپارٹمنٹ جو سکشم ہے ہمارے اچھے ہوم منسٹر ہیں پرمیشور صاحب ہے چیف منسٹر صدرام ایجی ڈی کے شکمہ ڈیپٹی چیف منسٹر سارے لوگ مل کے جو ہے ایسا کوئی خدم جو اگر فرقہ پر طاقتیں سماج کو تھوڑنی کوش کریں گے تو بالکل سخت ہی سے ان پر ایکشن لیا جائے گا اور کوئی بھی اگر کوئی ہیٹ سپیچ بھی کرے گا اس پر کاروائے ہوگی ان پر کیس بک کیا جائے گا ان کو عرش کیا جائے گا آخر میں کیا آپ میسیج دینا چاہتے ہیں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ آج چار سال بی جی پی حکومت کرناڑکا میں ہر جگہ جو ہے بہت سار ایشیوز پر لے کے بہت پریشان کیا مسلمان کو چاہے ہجاب ہو حلال ہو ازان ہو یہ سارے لے کے جو ہے آج بھی کون سیویل کورٹ کے بارے بات کر رہے ہیں یہ جانبوچ کے بہکانی کوش کر رہے ہیں لیکن کرناڑکا میں لوگوں نے دکھا دیا کہ ہر قوم کے لوگ ہر قوم کے لوگ نے دکھا دیا کہ ہم شانتی چاہتے ہیں بھائچار چاہتے ہیں اور خاص طور اس حکومت میں آنے میں مسلمان کا بہت بڑا ہاتھ ہے نائنٹی پرسنٹ لوگوں نے مسلمانوں نے کانگرس کو ووٹ کیا ہے آج کانگرس اگر سطح میں آئی ہے پورم آئی ہے وہ مسلمان کے وجہ سے آئی ہے بہت بہت شکریہ اللہ کا شکریہ ہے کہ ماشاءاللہ علی جناب عزت معاف صلیب محمد صاحب کانگریس کے نائب صدر رہے ایک پارٹی کے اور اس کے بعد ماشاءاللہ آپ کو ایم ایل سی کا بھی پوسٹ حاصل ہوا اب ایم ایل سی کے بعد ایک کیابنٹ درجے کی رینکنگ آپ کو ملی ہے جیسے ایک ملشتر کو ساری سہولتیں اور بہت ساری چیزیں مہیا ہوتی ہیں تو اسی طرح آپ کے لیے بھی اس وقت یہ اہدہ چیف ہپ کا اہدہ ملا ہے تو اس پر میں سب سے پہلے میری جانب سے اور ہمارے تمام اہباب کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں چونکہ ایک بہت ہی باخلاخ انسان بھی ہیں اور بہت سلجھے ہوئے انسان ہیں اور بہت خاموشی کے ساتھ کام کرنے والے اہباب میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے تو اس لیے ہم امید کرتے ہیں کہ جو اہدہ آپ کو ملا ہے اس سے پہلے بھی اللہ نے آپ کو دیا تھا اور پھر دوبارہ اس اہدے پر آپ کو فائز فرمایا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس اہدے کی مدد سے قوم ملت کی اور ہماری ریاست کی فلاح و بہبودی کے لیے جو بھی کام کیا جا سکتا ہے چونکہ ایک کیابنٹ درجے کے اندر پہنچ جانا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے تو اس سے بہت سارے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ جو اہدہ اس وقت آپ کو ملا ہے اس کے ذریعے سے مزید آپ جو بھی مسائل پیش آئیں گے ان مسائل امید کرتا ہوں کہ پیش ہی نہ ہے اگر پیش آتے ہوں تو آپ پورے جذبے کے ساتھ ان مسائل کے حل کے لیے انشاءاللہ کوشہ رہیں گے اور پوری کوشش کرتے رہیں گے اور ہماری یہ ریاست تمام ریاستوں کے درمیان میں اول نمبر پر آئے ہماری یہ خواہش بھی ہے اور ہماری دعائیں بھی ہیں اور اس وقت یہ پوری ٹیم جو کانگریز کی ہے بہتر طریقے سے کام کر رہی ہے اور اچھا بجٹ بھی ابھی ہمارے وزیر اعلی صدرہ میہ صاحب نے پیش کیا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ساری ٹیم مل کر ہماری ریاست میں ریاست میں ترقی کی طرف لے جانے کی پوری کوشش کریں گے اللہ کرے کہ اللہ سلیم صاحب کے بھی اور جتنے ہمارے احباب ہیں بیزید زمیر احمد خان صاحب ہوں نسید صاحب ہوں اور اسی طرح یوٹی خادر صاحب ہوں اور ہمارے رحیم خان صاحب یہ سب ان کو منشٹری ملی بھی ہے منشٹری کا درجہ ملا ہے تو یہ سب آپس میں اتحاد کے ساتھ اور ایسے ہی جتنے امیلیس ہیں جس میں رضوان ارشد صاحب ہیں اور اسی طرح ہمارے عاصف صاحب ہیں عاصف شیٹ صاحب ہیں اور ہمارے اقبال صاحب ہیں اور کنیس فاطمہ صاحبہ ہیں اور ہمارے یعنی حریص صاحب ہیں اور دوسرے امپی صاحب ہیں اس سب مل کے آپس میں اتحاد کے ساتھ ایک دوسرے کے مشورے کے ساتھ ہماری اس ریاست کو ترخی کی طرف لے جانے کی پوری کوشش کریں گے میری نیک خواہشات بھی ہیں اور میری دعائیں بھی ہیں اور خاص طور پر ہمارے سلیم صاحب کے ساتھ تو چند ایک مسائل بھی برقرار ہیں جیسے چار فیصد کا ریزرویشن کا معاملہ ہے اور سلوٹر جیسے چند قانون جو صاحبی کا حکومت نے پیس لے لیے تھے وہ جو ہے اپنی جگہ برقرار ہیں حکومت بدلنے کو باوجود بھی کوئی اس پر حمل نہیں ہوا ہے اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ نے خود بھی کہا ہے اور آپ نے بھی ابھی ہماری گفتگوں میں کہا کہ جو قانونی طریقے سے ان مسائل کو حل کیا جانا چاہیے اسی طریقے سے اگر حل کرتے ہیں تو وہ سارے مسائل بہت آسانی سے حل ہو جائیں گے اس کے لیے قانونی پر جو بھی دعوی پیش ہوتے ہیں تو ان کو یہ سامنے رکھ کر اس کو حل کرنے کی مکمل طور پر کوشش کر رہے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ اب یہاں ٹو بی کیٹیگری میں بچوں کو داخلہ لینے میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے اس لیے کہ سپریم کورٹ نے ان کو اجازت دے دی ہے البتہ یہ جو قانون جو انہوں نے بنایا تھا اس سے پچھلی حکومت والوں نے اس کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے قانونی راستہ وہ اختیار کر رہے ہیں وہ امید کرتے ہیں کہ بہت جلد اس معاملے کو انشاءاللہ ختم کریں گے اور مسلمانوں کو بھی راحت ملے گے اور ساتھ ساتھ جو کوئیس ایڈسلائٹر کی بل ہے اب یہ سیشن بھی چل رہا ہے تو اس کے ذریعے جو بھی ہو سکتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ خانون کے دائرے میں آپسی اتحاد کے ساتھ بہت ہی مضبط انداز میں تاکہ آگے چل کر کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو تو خدم کو فک فک رکھنا چاہیے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ شجی ہوئے احباب ہیں یہ سب مل کر انشاءاللہ جل از جل ان ساری چیزوں کو ختم کر کے ابھی آپ نے دیکھا کہ بخرید گزری اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں نے بہت ہی اتمنان کے ساتھ عید کو انہوں نے سیلیبریٹ کیا اور بہت پرامن طریقے سے عید کو منایا اسی طرح آگے بھی ان سارے مسائل کو ختم کر کے ایک اچھا ماحول بنانے کیے یہ حکومت کوشش کرے گی ہماری نیک خواہشات بھی ہیں اور ہماری پوری کوششیں بھی ہیں